اللہ اکبر تحریک ایک نظریہ کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاکستان بنانا ہے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا پچتر سال تک ہم اس مقصد میں ابھی تک کنفیوز ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم پوری قوم کو اس پر مجتمع کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو اسلام کا پاکستان بنائیں اور دوسرا عام آدمی کی بھلائی کے لیے اس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بندہ کوشش نہیں کر رہا حکومتیں بدلتی ہیں مگر عام بندے کے حالات ویسے کے ویسے ہیں اس کی زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہم خود ایک میڈل کلاس کے لوگ ہیں ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں تو ہم پاور پولیٹکس کو طاقتوروں کی سیاست کو عوامی سیاست بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر بندہ حصہ لے سکے اب تو صرف یہ پیسے والا کی گیم ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ سیاست کر سکتا ہے عام بندہ صرف حصہ لے سکتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کو پاور پولیٹکس کو اور یہ جو گیم بلیم ہے اس کو انشاءاللہ ورکنگ کلاس میں سٹریٹ لیول کے اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ ہماری اس میک اچیومنٹ ہے ہمارا سب سے بڑا کام تو یہ کہ قوم کو اویرنیس دیں شعور دیں کیونکہ بنیادی مسئلہ یہ کہ قوم کو شعور آنا چاہیے وہ تب ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے پاس غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے ابھی تو ووٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ دو دو ہدا روپے پہ ان سے حلف لے لیتے ہیں راتوں کو آ کے پیسے بانٹ جاتے ہیں اور ووٹر اسی میں چلا جاتا ہے اس کو شعور دینا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ پورے ملک میں ہم پروگرامات کر رہے ہیں اور دین کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں اور بڑا کام جو ہمارا ہے خدمت کا کام کرتے ہیں چمن سے لے کے چترال تک گلگٹ سے لے کے گوادر تک وزیرستان سے لے کے تھرپارکر تک کوئی ایک ایسا علاقہ نہیں جہاں ہمارے خدمت کے کام نہ ہو الحمدللہ مکمل طور پہ ہم پانی کی فراہمی کے لیے بلوچستان میں تھرپارکر میں کام کر رہے ہیں ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں پورے ملک میں کام کر رہے ہیں عام بندہ جو اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو علاقوں میں غریب ہیں بیوہ ہیں ان کی سروے کرنے کے بعد ان کی مدد کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس طرح سوائی کی ہماری کمپین چل رہی ہے شجرکاری کی کمپین چل رہی ہے کوئی بیمار ہو اس کا علاج موالجہ تو مکمل ہمارا ایک سیٹ اپ موجود ہے محلے کی سطح پہ ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں تحریک کے حوالے سے آپ قوم کو کیا پویسک دیں گے ہمارا صرف پاکستان کی قوم کو ایک پیغام ہے گدارش ہے کہ بہت آپ نے تجربات کر لیے چند ہی لوگ ہیں وہ پارٹیاں بدل بدل کے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں چہرے وہی ہیں اور کچھ نہیں بدل رہا تو جب تک ہم نظام بدلنے کی بات نہیں کریں گے چہروں کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو نظام بدلنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں ہم نظام بھی کوئی اپنانی چاہتے آسمان سے آیا ہوا اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین اس نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ساری قوم کا ساتھ چاہیے تعاون چاہیے محبت اور حماعت چاہیے